اسلام علیکم کسی ہیں آپ سب لوگ تو اس وقت کی جانب سے میں لائی ہوں آج آپ کے لئے ڈیفرنٹ قسم کی ڈیزائننگ وڈیزائننگ بہت ہی مزے کی ہے کوئی بھی اسٹیپ صفق مت کیجئے گا بہت سے ویڈیو دکھئے گا اور درسی اسپیس کو فالو کریے گا یہ میری ایک ڈیجٹل پرنٹ شرٹی ہے اور دیزائنگ دیکھیں اس نیک ہے وہ بالکل سمپل ہے گول نیک میں نے بنایا ہے کیونکہ انڈری گولا نیک ہے لیکن اس کے سلیوز اور دامن پر دیزائنگ کی ہیں سیوز سلیوز بنایا ہے دو کلرز کے شموز نہیں بلکہ کتان سلک میں نے لیا ہے اور اس کو یہ دوریاں نکال کے اس کے ساتھ دیزائنگ کی گئے بہت اچھی لگ رہی ہے اور اسی قسم کی دیزائنگ پر میں نے دامن پر بکھی ہے یہ دیکھے گا اس کا دامن اس کے دامن پہ بھی اسی سیم جنگ ہوگی ہے تو اگر کوئی اس کو بنانا سیکھنا چاہتا ہے تو میں نے اپنی ویڈیو میں اس کو سکھایا ہوا ہے تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو چلتے ہیں اب اپنی نیکس شرٹ کی طرف یہ میری بارڈر والی پرنٹیڈ شرٹ ہے تو یہ جو بارڈر تھا ایک سائٹ پہ تھا اس کو دامن پہ سکت کر دیا اور یہ جو بارڈر تھے اس کو میں سائٹ پہ ل Tagenے گی اور ساکھے میں یہ دیکھے گا کہ اس کی میں نے تین تین ٹرای انگل ڈسکی اس میں سے کر لیکے اورگنزہ کی تین تین ٹرائنگل میں نے pew inse Sean를 fix کر دیا اس کے فرنٹ اور بیک چاروں چاکز میں میں نے اس کو fix کر دیا اس پر نیکڈ بھی دیکھنے بھی جائے گا اس نے نیکڈ بھی ایسے ہی ہے جیسے میں نے اس کے چاک boy 2 ڈزائنگ کی ہے اسی قسم کی دیزائنگ تین ٹرائنگلز میں نے اس سائٹ کو لگائی ہے اور تین ٹرائنگلز اس سائٹ کو اسی طرف سے تین ادھر اور تین ادھر لیکن اس کے بازو بلکل میں نے سم پر رکھے ہیں اور اس کو صرف پلٹہ ہی لگایا ہے اور یہ دیکھیں گا اس کی بیپ بھی ایز ایز ہی ہے جس طرح ہم نے فرانٹس کی ریڈی کی ہے بلکل اسی طرح ہم نے اس کی بیپ بھی ریڈی کی ہے چلیں نیکس یہ میری بلیک کنل کے شرٹ ہے اور اس پر میں نے بورڈر کے ساتھ یہ دیزائنگ کی ہے تو آپ بھی کوشش کی دیا کریں کہ جب آپ کے پاس کوئی ایسی شرٹ ہو جس میں بورڈر ہو تو اس کی دیزائنگ آپ بورڈر سے ہی کر دیا کریں تو وہ زیادہ تھوڑا سا منفرد ہو جاتا ہے بورڈر کی وجہ سے تو میں نے یہ دیکھے گا کہ اس کے لیے جو بورڈر ہیں ان کو فٹنگلی سلائی پر ایڈ کر دیا ہے فٹنگلی سلائی کے لگانے کے بعد اس کو ایڈ کیا ہے اور ساتھ میں یہ دیکھیں ساتھ ہی چوکس پر دیا ہے اور اس کا پلٹا جو ہے وہ پلٹا لگایا ہے ہمارا اس کی گھیرے بیک چوکس اور گھیرے اوپر اور اس کے علاوہ یہ جو بورڈر تھا ایک اور میں پاس پڑا سا بچا تھا اس کو میں نے نیک لائن پر لگا دیا ہے راؤن میں میں نے چھتا سبی رکھا ہے اور اسی وہ پھر بورڈر کو اسی پر اڈیسٹ کر دیا ہے ٹھیک ہو گیا اور بازو اس کے یہ دیکھیں کہ بازو بھی آپ کے ساتھ میں اس کے شیئر کرتی ہوں کہ بازو کی دیزائنگ اس کی کچھ یوں ہے تو اس کے بازو تھے چھوٹے بن گئے تو میں نے یہ سائٹ سے کپڑا فیبرک بچا تھا اس کو پرنٹ پر ایڈ کر دیا اور ساتھ میں اس کو یہ دیکھیں جوائن لے اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا ہے اور پھر اس کے آگے یہ بورڈر جو ٹوٹلی بورڈر تھا وہ ٹوٹل اس کی بڑھا ہاں کے لگایا ہے تاکہ بازو کی لینڈز بھی پوری ہو جائے اور ہماری ڈیزائنگ بھی اچھی ہو سکے تو چلیں اب ہم اپنی نیکس شیئر کی طرف چلیں یہ میری ییلو کلر کی شیئر ہے اور چکن کاری کی اس کا آپ کو بھی پتا ہے کپڑا بہت مختصف سا ہوتا ہے لیکن اس کو پھر بنانا تو ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے لئے ہم اپنا ذہن لڑاتے ہیں آئیڈی آز لکالتے ہیں تو اسی طرح میں نے پھر اس پہ جو کچھ بھی اپلائی کیا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو دیکھئے میں نے اس میں بلیک وائٹ اور یلو کمبینیشن سے اورگنزا اٹیج کیا ہے یہ دیکھیں کہ نیچے تھوڑا بڑے والا سائز اٹیج کر دیا اور اس کے اوپر چھوٹا یلو کلر کا اور ساتھ میں وائٹ پلٹا ہی یوز کیا ہے اور اورگنزا کو بھی پلٹے کے ساتھ ہی لگایا ہے اور سائیڈ پہ اس کے یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی لیس اٹیج کر دیا اور اسی طرح پھر اس کے سلیوز پہ بھی اورگنزا یلو اور وائٹ کے ساتھ ہی ڈیزائنگ کی گئے یہ آپ کے لئے ایک نیا آئیڈیا ہے آج کل جیسے لانگ شرٹس آگئی ہیں لانگ شرٹ کے لئے یہ ہوتا ہے کہ اس کو لانگ کرنے کے لئے کوئی مٹیلیل یا لیس وغیرہ یوز کرتے ہیں لیسیز تو شرٹوں پہ لگتی رکھتی ہے اس لئے اس اورگنزا کو اور اس کی نیک لائن تھی اور اس کی نیک لائن تھی میں نے پھر اس کی تراؤت والی فیبرک کے ساتھ کٹ کے ساتھ بھی کٹ کے ساتھ بنا دیا اس کی نیک لائن اور وائٹ کلر کا پلٹا اب اس کے بعد چلیں گے اپنی آخر شرٹ کی طرف یہ میری شرٹ پرنٹی فیبرک میں ہے میٹ سیزر کی ہے یہ بارڈر ہے یہ شرٹ کی ایک سائٹ پہ تھا اس کو ہم نے نیچے داموں پہ اٹیج کر دیا اور اسی طرح پہ اور اسی طرح پہ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ شرٹ کو نیچے لے تو یہی پراؤزر کا فیبرک لے کے اس کے ساتھ تین ٹرائنگل اور تین ٹرائنگل لگانے کے بعد تین کا گیپ چھوڑ کے پھر تین ٹرائنگل لگائیں اور اسی طرح اس کا دامن ریڈی کر دیا ہے دونوں دامن اس کے اسی طرح ریڈی کر دیا ہے اور اس کے سلیوز بھی اسی طرح یہ دیکھیں کہ تین ٹرائنگل اور اس کو پلٹا ہم نے ہم نے ہی پراؤزر کیا ہے اور اس کو پلٹا ہم نے ہی پراؤزر کیا ہے اس کے پراؤزر کیا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ڈیزائنگل امید کرتی ہوں کہ میری ڈیزائنگل آپ کو پسند آئی ہوگی تو پلیز اس کو لائک کیجئے میری ویڈیو پر لائک کیجئے اور اپنی فرنس کے ساتھ ضرور شہر کر تو انشاءاللہ آپ نیکسٹ ملیں گے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی